بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکر بشیر سپریم کورٹ سے آپ کو بڑی خبر بریکنگ ویوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے نیب کی ترامیم کو بحال کر دیا ہے اور قومت کی جو اپیل تھی اس کو منظور کر لیا ہے آج چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اگرچہ پانچ ممبر نے یہ فیصلہ جہاں محفوظ کیا تھا لیکن تین ممبر نے یہ فیصلہ سنایا یہ فیصلہ آج جب عدالت میں سنایا گیا تو وہ فیصلہ ہے گیا اس پہ بات کریں گے اور دوسرا ہمارا پوسچن ہوگا کہ عمران خان کے توشہ خانہ اور ٹو اور ایک سو نوے ملین پونڈ کیس پہ اس کا کیا اثر ہوگا اس میں بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا عمران خان کن کن کیسز میں گرفتار ہیں اور ان میں کیا صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے اس سارے تناظر کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراں اس کا لنک آپ کو مل جائے کریں ساڑھے نو بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا سپریم کورٹا پاکستان نے تقریبا نو بج کے چالیس اکتالیس منٹ پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ دو ممران کے ہمرا جو ہے وہ کمرہ عدالت میں آئے پانچ ججز نے یہ فیصلہ سنانا تھا لیکن فیصلہ تین جج بھی سنا سکتے ہیں لیکن فیصلہ ہے پانچ ججز کا ہی جس میں جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس حسن عزر رزوی بھی شامل ہیں وہ الگ ان کا بینٹ چر رہا تھا تو فیصلہ سنا سکتی ہے سپریم کورٹا پاکستان کے پانچ ججز کا فیصلہ تین بینٹ بھی سنا سکتا ہے آج جب جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے سامنے ایسن بھون سمیت دیگر جو ہے وہ لوگ موجود تھے شبلی فراز کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی کے موجود تھے فیصل چودری ایڈوکیٹ جو ہے وہ فیصلہ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی عمران خان کو بھی تمام کو اس کیس کا بہت جو ہے وہ انتظار تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے عمران خان جب ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹہ پاکستان میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نیب کی ترامیم کو ختم کیا جائے اور اگرچہ مجھے نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتصاب ہونا چاہیے اکانٹیبیلیٹی ہونی چاہیے آج فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ تفصیلات جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا یقینی طور پر تفصیلات میں کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کچھ آئیں گی جو جس پہ ڈسکشن ہونی ہے بھی کہ سپریم کورٹ نے ایکچولی لکھا گیا ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس قسم کی جو لیجسلیشن ہے جو پارلیمان سے جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس لیجسلیشن کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے نہ کہ اس لیجسلیشن کو چھرچار کرنی چاہیے کیونکہ اس سے قبل چیف جسٹس عمردہ بندیال کی سربراہی میں بینچ تھا جس میں جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے جس میں دو ایک سے فیصلہ آیا تھا اور کچھ نیب کی ترامیم جو ہے وہ قلدم قرار دے دی تھی چیف جسٹس عمردہ بندیال نے جس کے خلاف جو ہے وہ حکومت وقت نے بھی اپیل کی تھی اور پرائیویٹ جو ہے وہ اپیل بھی یہاں پہ سپریم کورٹ پاکستان میں آئی تھی اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ کوئی ایسی لیجسلیشن جس میں کوئی غیر آئین نہ ہو کہ آئین نے جو جو کچھ لکھا گیا ہے اس آئین کے خلاف کوئی ایسی لیجسلیشن نہ ہو جب تک کے اور تب تک جو ہے وہ اس قسم کے معاملات سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی اور یا عدالتیں جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ کہا جو چیف جسٹس عمردہ بندیال نے فیصلہ پڑا اور یہ بھی کہا کہ جو ترامیم ہے وہ اگر جو ایسی جو درخواست گزار تھے عمران خان کا حوالہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ جو پیٹشنر سے اس میں درخواست گزار تھے ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز عدالت کے سامنے ثابت نہیں کی گئی کہ یہ غیر آئینی ایکٹ ہوا ہے غیر آئینی جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے آئین سے متصادم قانون سازی کی گئی ہے کوئی ایسا نکتہ جو ہے وہ درخواست گزار عمران خان ان کے وکیل ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ سپریم کورڈ کے سامنے نہیں لاسکی اس لیے ہم جو ہے وہ اس میں جو عدالتیں ہیں اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتی اور سپریم کورڈ جو ان کا دائرہ اختیار ہے پارلیمان کا اس کا دائرہ اختیار میں سپریم کورڈ جو ہے وہ نہیں جا سکتی اس کے علاوہ یہ بھی چیف جسد قاضی فائصہ نے کہا کہ جوڈیشری کے لیے دوسرے کے دائرہ اختیار میں نہیں چاہنا چاہیے اور جو تینوں جو عدلیہ ہے ایگزیکٹیو ہے پارلیمان ہے ان کا الگ الگ رول ہے الگ الگ دائرہ اختیار ہے ہر ایک کا اپنا دائرہ اختیار ہے دوسرے کے دائرہ اختیار کو انکروچ نہیں کرنا چاہیے مطلب پارلیمان کو عدلیہ کا دائرہ اختیار انکروچ نہیں کرنا چاہیے اور عدلیہ کو پارلیمان کا دائرہ اختیار جو ہے وہ انکروچ نہیں کرنا چاہیے یہ بعد جو ہے وہ چیف جسس کازی فائیسا نے اپنا جو فیصلہ پڑھا مختصر فیصلہ پڑھا آج جو ہے وہ اس فیصلے کا بہت زیادہ انتظار تھا چھ جون کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا چھ سبتمبر کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جگہ ہے اس کو انکروچ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا چیف جسس کازی فائیسا نے کہ جو چیف جسس ہیں سپریم کورٹ کے یا ججز ان کو گیٹ کیپر نہیں بننا چاہیے اس لیجسلیشن پر جو لیجسلیشن پارلیمان کر رہی ہے یہ جو گیٹ کیپر والا معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پارلیمان ایک لیجسلیشن کر رہی ہے تو آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرنی ہے یہ نہیں کرنی اس کے اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے اور یہ جو بات خاص طور پر چیف جسس کازی فائیسا کی جانب سے لکھی گئی ہے یہ ابھی ریسنٹلی جو لیجسلیشن ہو رہی ہے قانون شازی ہو رہی ہے تو انہیں عدالت کے قانون کو ختم کیا جا رہا ہے سوبریم کورٹ کے ججس کی تعداد بڑھانے کے معاملے میں اسی طرح جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججس ہیں ان کی روٹیشن کے حوالے سے قانون سازی کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ ملٹپل قسم کی قانون سازی جوڈیشل پیکج کے تناظر میں یہ جو ہے وہ اس وقت کیونکہ سوبریم کورٹ جو پارلیمان ہے وہاں پر حکمران کو حکومت وقت کو اس میں سادہ جو ہے وہ اکثریت سادہ چاہیے وہاں پر مجارٹی چاہیے آئینی ترمیم کے لیے تو مجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس قسم کی جو قانون سازی میں نے آپ کے سامنے گنوائی وہاں تو سادہ اکثریت ان کے پاس موجود ہے وہ سادہ قانون سازی کر سکتے ہیں اور یہ ساری جوڈیشل عدلیہ کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوبریم کورٹ اس کو ویلیڈیٹ اس لحاظ اس طرح کر رہی ہے اور چیز سے قاضی فائیسا نے جو فیصلہ لکھا ہے اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سوبریم کورٹ کو ججز کو عدالتوں کو عدلیہ کو گیٹ کیپر نے بننا چاہیے اس لیجسلیشن پر جو پارلیمان کر رہی ہے تو اس کا اس تناظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ لیجسلیشن جب عدالتوں کے پاس آئے گی تو عدالتیں اس کو کس انگل سے دیکھتی ہیں ایک بات میں اور کر دوں کہ آج کی لیجسلیشن کے بعد یہ ایک پاسیبیلٹی موجود ہے کہ جو سوبریم کورٹ جو پارلیمان نے جو الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے ایک لیجسلیشن کانور سازی کی تھی کہ جو ٹریبونلز ہیں ان کے ٹریبونل ججز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن تبدیل کر سکتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی پارلیمان نے اس کے علاوہ پارلیمان کی جانب سے یہ بھی کی گئی تھی کہ وہاں پہ جو جج ہے وہ تائنات کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک تو جج کی تبدیلی ہو سکتی ہے اور اٹائٹ جج لگایا جا سکتا ہے کیونکہ سٹنگ جج جو ہے وہ ٹریبونل الیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے تو وہ جو کانون سازی ہوئی تھی اس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ اب جو ہے وہ فیصلہ اس کے اگینس نہیں دے گی اب جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں اب آپ دیکھئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے بعد جیف جسس قاضی فائیسہ نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جسس اتر من اللہ نے اس میں اضافی نوٹ بھی لکھا ہے اور جسس اتر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اپیل ہے حکومت کی جو اپیل ہے وہ اس میں جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پرائیوٹ اپیل تھی اس معاملے میں جو اگریف پرسن تھے ان کی جانب سے جو اپیل کی گئی ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے منظور کی ہے لیکن حکومتی اپیل جو ہے وہ اس کو کمپیٹنٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں تھی حکومت کے وہ اس میں اپیل کرتی اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے جو اڈیشنل نوٹ تھا جو جسس منصور علی شاہ کا جو انیشل جس کے خلاف جیفیس فیصلے کے خلاف اپیل تھی جسس منصور علی شاہ نے اپنے اس ایڈیشنل نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ ججز اور جو آرمی اور عام فورسس سے مطلقہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ نیب سے وہ ایگزیمٹ نہیں ہے نیب سے ان کو استثناء حاصل نہیں ہے مطلب نیب ان کے خلاف بھی کاربائی کر سکتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے وہ جو مانارٹی ویو تھا اس وقت جسس منصور علی شاہ کا جسس ستر من اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ کیا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے اپنے اس فیصلے میں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسس سید حسن عزر رزوی ان کی جانب سے بھی اس میں اضافی نوٹ لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہ اپنی جو ہے وہ وضاحت وجوہات بعد میں دیں گے اور وہ اپنا جو ویو ہے اس حوالے سے وہ اپنا جو ہے وہ اضافی نوٹ میں ایڈیشنل نوٹ میں اپنا جو ہے وہ ویو دیں گے تو اس میں دو تین چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں ایک تو نیب کی ترامیم جو پی ڈی ایم حکومت نے دو ہزار بائیس سے لے کر دو ہزار بائیس اپریل میں وہ آئے تھے اور اگست دو ہزار تئیس تک وہ برکر رہے تھے تو اس دوران جو نیب کی ترامیم کی گئی تھی ان نیب کی ترامیم کو آج سپریم کورٹ نے درست قرار دے دیا ہے بحال کر دیا ہے اپیلیں منظور کر لی ہیں اور اب جو ہے وہ نیب کی ترامیم آج سے تمام ترامیم فیلڈ میں آ چکی ہیں اور اس میں بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم معاملہ وہ امران خان صاحب جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو اس وقت امران خان صاحب نے یہ کہا تھا اگرچہ جسے صدر من اللہ نے ان سے یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ہوگا اور اگر آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ جس طرح پولیٹیکل انگینرین کے لیے ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے تو اس لیے اگر ابھی بھی استعمال ہو تو اگر اس قسم کی ترامیم جو ہے وہ بینیفیشن ہوں گی اور یہ بھی یہ بات ہوئی تھی اس وقت یہ مختلف لوگوں کی جانب سے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکلی استعمال ہو رہا ہے اس موجودہ جو ہے وہ رجیم بھی استعمال کر رہی ہے امران خان یا مشہ بی بی کے خلاف تو یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اس وقت لیکن امران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ نیب کی ترامیم جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ عربوں خرموں روپے کے جو ریفرنسز ہیں جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا تھا یہ اکاؤنٹیبلیٹی کا جو پروسس رہنا چاہیے اگرچہ اگر یہ نیب کی ترامیم جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں تو اس کا نقصان مجھے ہوگا لیکن میں یہ نقصان جو ہے وہ اس کو تیار ہوں اس نقصان کو فیس کرنے کے لیے اور بعد میں امران خان کی جانب سے ایک درخواست بھی دی گئی تھی کہ نیب کی جو ترامیم ہے اور اس کا سب سے نقصان جو ہے امران خان کو ہونا تھا لیکن پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تب سے کہ اگر یہ ترامیم میں منظوری ہو جاتی ہے اپینے منظور ہو جاتی ہیں جو حکومت وقت ہے تو ان اپینوں کی منظوری کے بعد اس کا بینیفیشری امران خان ہوں گے تو وہ بینیفیشری کس طرح ہوں گے پیشری ویڈیوز میں بھی ام بیان کر چکے ہیں اس میں امران خان جو ہے وہ ایک سو نوے ملین پونٹ کیس چل رہا ہے ان کے خلاف توشا خانہ ٹو کا کیس جو ہے وہ ان کے خلاف چل رہا ہے اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اڈیالا جیل میں توشا خانہ ٹو کا کیس جو ہے وہ زیر سمات ہے زیر التوا ہے اور اس کیس میں جو معاملہ ہے آج وہاں پہ زمانت کی درخواست ہے امران خان اور بوشا بی بی کی توشا خانہ ٹو کے کیس میں لیکن آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ توشا خانہ ٹو کیس آج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پچاس کروڑ کی حد سے کم دائرہ اختیار نہیں ہے جس جو ہے وہ جس قسم کا جو کیس ہے نیب کا جو ریفرس ہے وہ پچاس کروڑ سے کم حد تک جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا تو اس لیے آج جو ترمیم ہے اس پیسیفک اس انگل سے وہ ترمیم بحال ہو چکی ہے اور توشا خانہ ٹو کیس آج جو ہے وہ کیونکہ پچاس کروڑ سے کم مالیت کا ہے تو اس لیے توشا خانہ ٹو کیس نیب کی جو دائرہ اختیار ہے اس سے آج نکل گیا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں دس بجے ہیں اور اگزیکٹلی دس بجے اڈیالا جیل میں یہ سماحت ہونی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہ سماحت شروع ہو گی اور وہاں پہ عمران خان اور بوشا بی بی کی جو دونوں دونوں میں ان کی جو درخواست زمانت بارد گرفتاری کی درخواستیں ہیں وہاں پہ نیب نے اب جواب جمع کروانا ہے عدالت نے آج دونوں جانب سے دلائل سونکار فیصلہ کرنا تھا ناصر جاوید رانہ نے سماحت کرنی ہے ابھی بھی سماحت ہوگی سماحت کے دوران عدالت کو بتایا جائے گا کہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کا جو نیا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے جو خاص طور پر یہ ترمیم بحال کر دی ہے کہ پچاس کورٹ سے کم مالیت کی جو معاملہ ہے وہ نیب نہیں دیکھ سکتا تو وہ اس تناظر میں یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آج عدالت کالیہ پرسو کے لیے تاریخ ڈال دے منڈے کے لیے تاریخ ڈال دے تب تک کہے کہ آپ اپنا جو آرڈر ہے جو ججمنٹ ہے وہ لے کر آئیں اور ججمنٹ جب وہ عدالت کے سامنے جائے گی عدالت دیکھے گی تو یہ کیس جو ہے وہ ابتدائی طور پر یہ کیس جو ہے وہ دوشہ خانہ ٹو کا کیس ختم ہو جائے گا اب آتے ہیں ایک سو نوے ملین پونڈ کیس یہ بہت ٹرکی سا معاملہ ہے یہ معاملہ پہلے اتصاب عدالت جائے گا اتصاب عدالت سے آئے گا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ پھر جو ہے وہ تیع کرے گی کیونکہ اس حوالے سے دو چیزیں ہیں ایک سو نوے ملین پونڈ کیس میں دو چیزیں ہیں نمبر ون کہ اس کی جو اپروول تھی جو ایک سو نوے ملین پونڈ یوکے سے ان سی اے سے جو معایدہ تھا واپس آنا تھا اس کی منظوری ایک بند لفافے میں ایک فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں ہوئی تھی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ جو نیب کی ترمیم ہیں ان میں پروٹیکٹڈ ہے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں نیب کی ترمیم میں وہ پروٹیکٹڈ ہے وہ نیب کی وہ ترمیم آج بہال ہو چکی ہے فیلڈ میں آ چکی ہے تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک سو نوے ملین پونڈ کیس کا جو یہ ایریا تھا جس میں جو آئی تھے پرویز خٹک تھے اس کے علاوہ ایک اور اس وقت کی وزیر تھی ان کو بطور گواہ لائے گیا تھا نظیم افصل چاند نہیں آئے گے ان کو بھی گواہ بنایا گیا تھا ان کو اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ فیڈرل کیبنٹ میں جس دن یہ منظوری ہوئی تھی اس دن عمران خان کے اسرار پر یہ منظوری ہوئی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ پوری فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے وہ ترمیم آج بحال ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک سو نوے ملین پونڈ کیس کا یہ پورشن ختم ہو گیا نیب کا یہ اس حد تک کیس ختم ہو گیا نیب کے دائرہ اختیار سے یہ معاملہ جو ہے وہ نکل گیا اب پاتے ہیں دوسرا جو بات کی جاری ہے کہ اس میں فائننشل گین کی بات کی جاتی ہے کہ فائننشل گین لیا گیا ہے اور اس کی حد تک شاید جو ہے وہ اتحساب عدالت ایک سو نوے ملین پونڈ کیس جاری رکھے گی عمران خان جو ہے وہ اس کا کیس ان کے خلاف بشنہ بی بی کا کیس جاری رہ سکتا ہے لیکن اب دیکھنے والی اور سمجھنے والی اور اس پہ ڈسکشن ہوگی بیس ہوگی کہ کیا فائننشل گین اس میں ہے نیب کا اپنا کیس ہے نیب کا کیس یہ ہے کہ عمران خان نے جو ایک سو نوے ملین پونڈ کیس اور ایک سو نوے ملین پونڈ جو ہے وہ ملک ریاض کے تھے وہ واپس آئے جو ملک ریاض ہے اس نے ایک زمین دی سواوہ کے قریب جہاں پہ الکادر ٹرسٹ بنا اور اس کے علاوہ فرہ گوگی کو بھی ایک زمین دی گئی اور یہ فنانشل گین کے اس معاملے میں سارا جو ہے وہ ڈالتے ہیں جو نیب کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ فنانشل گین اس طرح جو ہے فنانشل گین ہوا ہے اور لیکن دوسری طرف عمران خان اور بوشا بی بی کے وقلہ جو ہے ان کے لیگل ٹیم کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے الکادر ٹرسٹ بنا الکادر ٹرسٹ اگزیسٹ کرتا ہے سی ایفو تھے چیف فنانشل افیسر ان کا اسٹیٹ میں نیب نے کروایا تھا تو چیف فنانشل افیسر نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں الکادر ٹرسٹ کے وہ سارے منٹینڈ ہیں کہ اس میں جتنے پیسے آج تک آئے ہیں وہ کہاں پہ لگے ہیں پورا اس کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس میں کبھی بھی عمران خان کی اور بوشا بی بی کی اپروول بھی ضرورت نہیں ہے اس کا ایک پورا ایک سسٹم سسٹیمیٹک طریقے سے ان اکاؤنٹس کو منٹینڈ رکھا جا رہا ہے نہ انہوں نے پیسے لیے نہ دیے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اس میں اور آج بھی وہ الکادر ٹرسٹ اگزیسٹ کرتا ہے اور دوسری بات جو فراغوگی والا معاملہ ہے فراغوگی اس وقت اس کیس میں اشتیاری ہیں تو یہ ایک لکونہ ایک معاملہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں زیرے بیعث آئے گا اور اس پر بیعث ہوگی اور یہ معاملہ پہلے اصحاب عدالت میں ٹو سکسٹی فائیو کے مطلب بریعت کی درخواست آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بریعت کی درخواست دالی جائے گی عمران خان کی جانب سے اور بشرا بی بی کی جانب سے اور اس کے بعد اصحاب عدالت نے کہا کہ آپ کا فنانچل گین کا کیس بنتا ہے تو پھر وہ اسلامباد ہائی کورٹ آئیں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ پھر اس کو دیکھے گی اور تیہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کس حد تک عمران خان کو فیور کر سکتا ہے تو یہ آج کا پورا تناظر ہے آج کے فیصلے کا اور اس کے اثرات جا وہ کیا ہونے جا رہے ہیں تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہی گا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا پٹن پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراں اس کے لنک آپ کو مل جائے کریں بای شکریہ